خوش آمدیج جی سرکار میں تو سر تو چھوٹ 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 کسی غلط نمبر پر گیا ہو فیصل قریشی کو کیا تھا ایک بار غلط میسج ہم دبائی میں تھے تو کوئی ایک تین خاتون جن کو میں میسج کر رہا تھا اور میسج کچھ اس نویت کا تھا کہ فیصل بھائی کو نہیں بتانا کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ میں نے فیصل بھائی کو ہی بھی آپ کے دوست احباب یا گھر والے آپ کی کسی ایسی عادت سے ہے آپ کی جو جس سے وہ نالا ہوں میری صفائی کی عادت سے میرے نوکر مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے مجھے یتین اس اداکار یا اداکارہ کے ساتھ گوسم کرنے کا مزہ آتا ہے اداکارہ کے ساتھ تو نہیں ڈریکٹرز ایسے جیسے میں اور نبیل بہت گوسم کرتے ہیں میں اور مہوش بھی کرتے ہیں تو جس کے ساتھ مہرہ بھی کرتی ہے ویسے گوسم تو یا گوسم کرتے ہیں ہم لوگ ہم ساری کرتے ہیں ہم یہ کہ نہیں میں نے تو کبھی گوسم کرتے ہیں نہیں نہیں میں تو بڑا سب کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے تو کیا بات کریں گے کچھ نہیں آپ بہت حسین ہیں آپ بس اتنا ہی کہیں گے سر کوئی ایسا کام جیسے کرنے کہ پیسے بھی ملے تو نہیں کریں گے پیسے بہت ساری چیزوں کے میں نہیں لیتا ہوں ویسے بھی تو مجھے پیسوں کا اتنا چکر نہیں ہوتا as long as i'm enjoying it you know but yes i don't like being on tiktok تو مجھے بھی recently ان کی طرف سے call بھی آئی تھی the company itself and they said what do you have against us and i said there's nothing there why does it bother آپ کو کیوں اتنا فرکتہ so apparently me and شاہد افریدی we are not lovers of tiktok and all کسی جنیشنل پرسنیلیٹی سے ملنے کا موقع ملے تو سرکس کو ملنا چاہیں گے آپ مجھے ڈینیرو سے ملنے کا بہت شوق ہے آج کل ایک وہ ایکٹر ہے ٹوم ہارڈی really love him brilliant actor okay are you very particular about jim and everything i am yes as i said کہ میں بہت fit آدمی نہیں ہوں تو میں جتنا بھی ہوں یہ میں بہت محنت کے بعد ہوں i'm not saying کہ میں سکس پیکس والا ہوں لیکن میرے ساپ سے میں بہت کوئی بہت آگے کی اس وقت پٹے can you describe yourself in three words i'm a little lost کوئی ایک کام جسے کرنے سے ایک اندر satisfaction ہوتی ہے cricket کھیلنے سے بہت خوشی ملتی ہے because وہاں کوئی مجھے talent کی base پہ judge نہیں کرتا okay بہت اچھا کیلت ہے lefty ہے زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ compromise نہیں کرتے عزت پہ okay بہت اچھا بیگم کو آخری بار کیا توفہ دیا تھا بیگم کو سر بہت توفہ دیا ہے زندگی میں موکی نہیں رہے ہیں موکی نہیں رہے ہیں موکی نہیں رہے ہیں ہم نے کون پہ موکی نہیں رہے ہیں کہیں جانا ہو لیٹ ہو رہے ہو اور نہاتے ہوئے پانی چلا جائے تو کیا کرتے ایسا بہت بار ہوئی ہے اور میں بغیر نہ آئے بہت برا بھی لگتا ہوں بڑی محنت لگتی ہے but the good thing is کہ میرے پیچھے میرے ماں باپ کا گھر ہے دوڑ کے تولیہ بن کے اسی کنڈیشن میں پہنچ جاتے سابون لگاوہ تولیہ بن کے میں بہت عرصہ تو ایئر وائی میں نہاتا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بڑا مزدہ کسٹہ سناتا ہوں I was shooting in Bangkok so I was given a huge vanity جو کہ میرے پشتوں میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی and I was treated like a superstar shoot کے بیچ میں وہ پا کے لیے آگئے کہ آپ کا مساج ہوگا میں کہا پاگل واغل تو نہیں ہے میں shoot کرنا ہوں مساج کر رہا ہوں تو بڑی treatment ملی گھر میں پہنچا ہوں دوسرے تیسے دن جیسے میں پہنچا میں نے شاور کھولا پانی نہیں آیا میں کہا اگر ان کو کوئی بتائے کہ سپرسٹار کے گھر کے شاور میں پانی نہیں ہے میں نے کہا کدھر ہیں وہ لوگ سارے ان کو بلاو نلکہ بھی شاور بھی پوزنگ کرنا نہیں دوں میں پانی attitude دکھا رہا ہے آپ سپرسٹار ہیں میں آپ سے بڑا سپرسٹار جاؤ آج نہیں ہے پانی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی ارے واہ 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 کیا بات میری بیگم سے میری شادی پاندرہ سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں but my life changed after my daughter تو جب وہ زندگی بھی میری آئی تو اوورنائٹ جو ہے وہ بہت بچھل کے نام کیا ہے فاتما اینڈ موسا ماشاءاللہ کوئی ادھار لے کر واپس نہ کرے تو کیا کرتے ہیں سر تو سر میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں اس کو بھولتا نہیں معاف کر دے میں کہتا ہوں ڈریکٹ ہو جاؤ مانگ لو کہ نہیں ہے نہیں دوں گا اور ایسے ہیں اور دیکھ بھی رہوں گے اور وہ بہت کم اماؤنٹس ہوتا ہے but I don't like people lying to me about money کوئی ایک سلیبرٹی کرش سلیبرٹی کرش پاکستانی yes anywhere مجھے ماہرہ بہت پسند تھی ماہرہ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بھی بڑا شوق تھا ماہرہ کرتی نہیں تھی میرے ساتھتا تو اب پانلی اس نے دیکھیں وہ پروجیکٹس نہیں ہو پاتے کبھی کچھ چیزیں اس کو نہیں سمجھا رہی ہوتی ہیں پھر کچھ ایسے پروجیکٹس ہوئے جو میں نے نہیں کیے ہم ساتھ کرنے تھے ایسی کوئی چار سے پانچ پروجیکٹس تھے جو ہم نے ساتھ کرنے تھے کچھ اس نے نہیں کیے کچھ میں نے نہیں کیے تو وہ پھر جب ہم نے ساتھ کام کیا تو مجھے بڑا مزا ہے مجھے اچھا لگا ان کو آیا اب یہ تو وہ بتائے گی آپ کو کسی سے پہلی دفعہ ملے تو کیا وہ چند باتیں ہیں جو آپ نوٹ کر کے اس کے پرسنالیٹی نکالتے ہیں لوگوں کی آنکھیں ہیں they tell you all kinds of stories they tell you whether they are telling you the truth or it's all fake بہت اچھی بات کامیاب زندگی میں failure کتنا ضروری ہے صرف failure ہی ضروری ہے مجھے اگر آپ نے failure دیکھا ہی نہیں تو آپ کو کامیابی کا کیا پتہ چلنا ہے بہت اچھی بات زندگی میں کسی کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہو کسی نے نیکی کی ہو آپ کے ساتھ آپ اس کا شکریہ دا کر سکتے ہیں we give you the opportunity to look into the camera بہت سارے لوگ محمد درید بابر جاوید رومی انشا اینجلین ماروم آتف حسین انجم شہزاد I don't think ہم اس قابل تھے ان لوگوں نے ہمیں ایسے ایسے کام دیے اور ان کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھیں جرجیس سلمان producer نہیں تھا میں they saw something in me so I think ہر چیز جو ہے وہ ایک ان سب کا بہت بہت اچھی بات بات میں بائکس پہ نکلتے ہیں رات میں میں نے یار میں بائکس پہ نکلا تھا ایک دو تین مہینے میں نے چلائی مجھے سمجھ آئی میں بائک والا آدمی نہیں ہوں تو میں نے چھوڑ دی بکیز میں سو گیا تھا بائک چلاتے ہوئے تو ہاں وہ ایک پانچ سیکنڈ کی نیپ میں نے لے لی تھی تو ہائیوے پہ ہم جا رہے تھے تو بائک چلتے رہی تو میں کھلا تو بائک چل رہی تھی میں نے کہا اوکی اب نہیں کام تو میں اس کے بعد سے نہیں چلائی کوئی کامپلیمنٹ جو آپ کو اکثر ملتا ہے کہ آپ سامنے سے بھی اچھے لگتے ہیں مطلب ٹی وی پہ اچھے لگتے ہیں ہمیں اکثر لوگ کرتے ہیں زندہ پہلی دہا دیکھتے ہیں زندہ بھی چنگل لگتے ہیں آپ کے تو لوگ پین ہیں آپ تو زمانے کے ملے پہ آپ تو ٹی وی سے بھی چودہ سال بڑھیں ماشا اللہ سینئر ہے نا ماشا اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں پورے شو میں سب سے اچھی چیز تھی ہے سر بچپن کی کوئی حرکت جس پر بہت مار پڑی ہو مارے ہیں مجھے نہیں پڑی مجھے میں ندیدہ ہوں ابھی بھی ہوں تو وہ مجھے زیادہ کھانا دکھ جائے گا تو مجھے پھنج جاتا ہے وہ اگر فریج میں بریانی ہے یا کچھ ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے اب میرے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے میں اگر سو گیا تو ٹھیک ہے نہیں سویا تو تو اس نے ختم ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ اور کروں گا سامیہ نے کچھ چیزیں مجھ سے ڈسکس کی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بہت اچھے ٹائم پہ یہاں سے نکل جاؤں تو بہت بہتر ہو جائے گی بہت سارے کام نہیں کرنے تھے کر لیے کوئی ایک خوف جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو بس کہ لوگ آپ سے بھاگنا نہ شروع ہو جائیں at least آپ کہیں جیسے میں ایک جیم میں جاتا ہوں تو وہاں دو چار ایسے لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں I don't like that بس وہ نہ ہو کہ لوگ مل لے آنے تو وہ جیم میں اچھا تم جب آتے ہو خاند اس پاس آپ thank you very much for giving us the honour خاص خیال رکھے گا اپنے